اسرائیل کی خوفیہ ایجنسیوں کے ایجنڈے ان کے اپنے اہلکاروں کی جان کے دشمن بن چکے ہیں اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی کے کتنے آفیسرز نے گزشتہ ایک سال میں خودکشی کی اس پر تفصیلی ریپورٹ سامنے آ چکی ہے یاد رہے کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد پوری دنیا میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ان کے خلاف کام کرنے کے لیے اپنے اہلکاروں کو تیار کرتی ہے لیکن اب ان کا یہی ایجنڈا ان کے اپنے آفیسرز کی جان لینے لگا ہے اور وہ خودکشی کرنے لگے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق تلاویب میں موجود ایک چینل کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ موساد کے تین ایسے بڑے افسران ہیں جنہوں نے گزشتہ ایک سال کے اندر خودکشی کی ہے اور یہ موساد کے لیے ایک لمحہ فکر لیا ہے موساد کے ایک آفیسر علیان شپیرا جو کہ پہلے آفیسر تھے جنہوں نے روان سال میں اپنی جان کو سب سے پہلے ختم کیا اس کے بعد اور بھی کئی افسران کی جانب سے اس طرح کے اقدمات اٹھائے گئے ہیں پہلے افسر کی فیملی کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کو نفسیاتی طور پر بہت سے دباؤ کا سامنا تھا اس سے پہلے ان کے بیٹے نے بھی خودکشی کی تھی جس کے بعد وہ بہت سے سائیکیٹریس کو مل چکے تھے لیکن اب وہ آرام سے نہیں رہ پاتے تھے اور ان پر کام کا بہت زیادہ بوجھ تھا جبکہ دوسرا کیس جولائی کے مہینے میں سامنے آیا جہاں پر ایک اور موساد کے ایجنٹ نے اپنے دفتر میں خودکشی کی تھی اسٹرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس قتل میں کوئی ٹارکٹ کلنگ کا انصر موجود ہے لیکن بات سامنے آنے والی تحقیقات نہیں پتا چلا کہ یہ محض ایک خودکشی کا کیس تھا ان کی فیملی کی جانب سے بتایا گیا کہ دراصل انہیں ایک ایسے مشن پر بجوانے کی کوشش کی جاری تھی جس پر وہ نہیں جانا چاہتے تھے اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ موساد کے ایک اور آفیسر نے بھی خودکشی کی اور تقریباً پینتیس ایسے آفیسر تھے جن کے جب ان کشمیر کے اندر سوسائیڈ کرنے کے حوالے سے خبریں سامنے آتی نہیں 2019 میں بھی اس حوالے سے کہ سامنے آئی تھا کہ موساد کے افسران خود اپنی جان ختم کر رہے ہیں